اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من اللہ نبی عبادہ عما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن عنتا وضوجك الجنہ وقلنا منہ رغدا حیث شیطما ولا تقربا هذه السجرة فتقونا من الظالمین فذلهم الشیطان انا فاخرجهما مما کانا فيه وقلنا بتو بعضكم لبعض ندول لکم في العرض مستقر ومتاؤن الاخین محترم علماء کرام ذمہ داران جمعیت و جماعت یہ دوسری نسست ہیں اجلاس کی صبح سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں کوئی تقریر کرنا نہیں چاہتا صرف اتنی بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس دوسری نسست کے اندر ماشاءاللہ جو تقریریں نوجوانوں کے تعلق سے ہوئی ہے جو تقریر مرحج سلف پر ہوئی ہے جو تقریر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر ہوئی ہے کہ ان کا کیا مقام ہے بڑے اچھے انداز میں پیش کی گئی ہے اگر خاص طور سے نوجوانوں کے بارے میں مولانا عبدالحصیف صاحب عمری مدنی نے جو باتیں بتائی ہیں اگر نوجوان اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو وہ معاشرے کا ایک بہترین فرد اور معاشرے کا ایک بہترین دعائی بن سکتا ہے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے کہ انسان وہ خود ایک دعائی اس لیے کہ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گے اس دنیا میں پھر آنے والے کوئی نبی نہیں ہے اس نبی کی ذمہ داری ایک دعائی پر ہے اور وہی آدمی اسی آدمی کی دعوت قابل قبول ہوگی جو اچھے دھنگ سے دعوت دیتا ہو جس دعوت سے لوگ لوگوں کے اندر لوگ متاثر ہوں وہی دعوت صحیح دعوت ہوتی ہے جس دعوت سے لوگ متنفر ہوں وہ دعوت قابل قبول دعوت نہیں ہے محترم بھائیو آج صبح سے جتنی باتیں ہو رہی ہیں یہ سب چیزیں ہم تمام کو یاد دلانے کے لیے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّذِّكْرَةً فَعُ الْمُؤْمِنِينَ نصیت یاد دہانی یہ ساری چیزیں لوگوں کو جمع کر جو استماع کے اندر بڑے بڑے علمائے کرام کو بلا کر آپ کو یاد دلائے جا رہا ہے یا آپ استماع میں نہ رہتے ہوئے اپنے مقامات پر جو کچھ نمازیں پڑھتے ہیں جو کچھ روضہ رکھتے ہیں جو کچھ دین کے کام کرتے ہیں اصل اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تبارک تعالی جب ہم سے راضی ہو جائے گا تو اللہ تبارک تعالی ہم کو جنت نصیب فرمائے گا کیونکہ حقیقت میں انسانوں کا اصل ٹھکانہ جنت ہے اللہ تبارک تعالی نے آدم علیہ السلام کے اندر جب روح پھوکی اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہوا علیہ السلام کو ہوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کا ٹھکانہ کیا بنایا جنت بنایا اور کہا یا آدم اسکن انت وضوج کا فی الجنہ اے آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بی بی ہوا جنت میں تمہارا ٹھکانہ ہے جنت میں رہو لیکن اللہ تبارک تعالی نے وہاں رہنے کے لئے کچھ کنڈیشن کچھ شرطیں رکھی اور کہا جنت میں جو کچھ چاہو کھا پی لو جتنا چاہو کھا پی لو لیکن اس درخت کے قریب مت جانا شیطان تو پہلے سے ہی انسان کا دشمن ہے آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کو بھٹکا دیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالی نے جنت سے ان دونوں کو نکال دیا اور کہا کہ تم اب دنیا کے اندر رہ کر پھر اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو میرے بھائیو یہ جو ہم کو زندگی ملی ہے چند سالہ زندگی چاہے چالیس سالہ زندگی ہو پچاس ساٹھ سالہ زندگی ہو یہ زندگی جو ملی ہے اس زندگی میں وہ کام کرنا ہے جس کے ذریعے سے ہمارا اصلی ٹھکانہ جو جنت ہے وہ جنت مل سکے اللہ تبارک تعالی نے خود قرآن مجید کے اندر سورہ ملک کی آیت کے اندر فرمایا اللہ تبارک تعالی نے زندگی اور موت کے درمیان کا جو وقفہ دیا ہے صرف ایسی مقصد کے لئے دیا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے تاکہ اسے جنت نصیب ہو سکے دو ہی چیزیں تو اللہ تبارک تعالی نے ایک آدمی اگر نیک عمل کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرتا ہے تو وہ جنت کا مستحق ہوگا ورنہ دوزخت میں چلا جائے گا اور دوزخت کے تعلق سے بہت سی حدیثیں ہیں کہ اس کے حولناکیاں کیسے ہوتی ہیں تو ہم کو یہ دیکھنا ہے میرے بھائیو کہ ہم جنت کے استحقاق کے لئے کیا کام کرتے ہیں دنیا کے اندر ہم کو پیدا کیا گیا جنت حاصل کرنے کے لئے کوشش کرنے کے لئے لیکن ہم دنیا کے اندر آ کر دنیا میں ڈوب گئے دنیا کمانے میں لگ گئے آخرت کو بھول گئے جسے اللہ تبارک تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا بل تو اسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا تم لوگ دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کی زندگی سب سے بہتر ہے وہی باقی رہنے والی زندگی ہے یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ زندگی ہے ایک دن ختم ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیزی سرزمین پر باقی نہیں رہے گی لیکن اللہ کی ذات باقی رہے گی تو اس پانی اس چند روزہ دن کے میں ہم ایسے لگ گئے کہ وہ آخرت کا دن جس کے لیے ہم کو تیار کرنے کے لیے دنیا کے اندر کچھ محلت دی گئی ہے دار العمل کے حیثیت سے زندگی دی گئی ہے لیکن آدمی جو ہے اس پر توجہ نہیں دیتا اللہ تبارک تعالی نے خاص طور سے مومنوں کے تعلق سکا یا ایواللہذین آمنوا یا ایواللہذین آمنوا تقو اللہ والتندر نفس ما قدمت لغد اے ایمان والو اللہ سے ڈھرو دیکھو تم نے جو ہے آخرت کے لیے کیا توشہ بنا کر رکھا ہے جنت حاصل کرنے کے لیے آپ نے کیا قربانیاں دی ہے آپ نے کیا اپنے جو ہے جو ہے نیکیاں بھیجی ہے ان تمام کو جو ہے دیکھنا ہے لیکن انسان ایسا بے توجہ بن گیا ہے ایسا بے توجہ بن گیا ہے نعوذ باللہ اس کی کوئی پنانی قرآن کے اندر آتا ہے آج انسان بڑا پتھر دل بن گیا ہے بڑا سخت دل بن گیا ہے ایک پتھر جو سب سے سخت ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ انسان سخت دل بن گیا ہے اللہ تبارک تعالی نے فرمایا سُمَّ قَسَدْ قُلُوبُكُمْ فَهِيَكَ الْحِجَارَتِي اَوَا شَدُّ قَسَوَا فَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَتِي لَيَتَفَجْرَ مِنْهُ الْاَنْهَارِ اللہ تبارک تعالی فرماتے ہیں یہ انسان یہ انسان اس کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے اتنا سخت ہو گیا ہے کہ پتھر تو اس کا دل پگھل جاتا ہے لیکن انسان کا دل نہیں پگلتا ایسا دنیا میں مشروف ہو گیا ہے ارے وہ پتھر جس کے اندر اللہ تبارک تعالی نہریں نکال دیتا ہے وہ پتھر پگل جاتا ہے وہاں سے ناروں کا راستہ بن جاتا ہے لیکن انسان اپنا جو ہے اتنا سخت بن گیا ہے کہ وہ جو ہے کوئی جو ہے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا تو اسے کہاں سے جنت نصیب ہوگی اس کو کہاں سے اس کا اصل ٹھکانہ ملے گا اس لئے اللہ تبارک تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبْتَهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَهِ الْمَعَوَى اللہ تبارک تعالی فرماتے ہیں جو آدمی اللہ تبارک تعالی کا خوف رکھتا ہے اس کے مقام سے اللہ تبارک تعالی کی قدرت سے اس کی طاقت سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو جو ہے برائیوں سے روکتا ہے نفس کی خائصات سے روکتا ہے تو اللہ تبارک تعالی اس کے لئے جنت ٹھکانہ بنایا ہے ہم آج دیکھ رہے ہیں ہم اپنے نفسوں کو کہاں تک کنٹرول کر رہے ہیں ہمارا نفس دنیا کی ساری چیزوں کو چاہتا ہے دنیا کی ساری برائیوں کو چاہتا ہے ہر بری چیز پر ہمارا نفس مائل ہو رہا ہے اللہ کی طرف توجہ نہیں ہو رہی ہے اس لئے اللہ تبارک تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَقَدْ ذَرَئَنَا لِجَهَنَّمَا قَسِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْعِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَائِنٌ لَا يُفْصَرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آدَانٌ لَا يَسْمَهُونَ بِهَا اللہ تبارک تعالی نے جہنم تیار کر رکھی ہے ایسے ہی لوگوں کے لئے کچھ انسانوں اور جنوں کو اس میں ڈالنے کے لئے جن کے پاس دل رہنے کے باوجود بھی کچھ سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہے آنکھ رہنے کے باوجود بھی کچھ دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہے کان رکھنے کے باوجود بھی کچھ سننے کے لئے تیار نہیں ہے بلکہ اولائی کے کلعنام یہ تو جانور بن چکے ہیں بلہ مزل بلکہ یہ جانور سے بھی بتر ہو گئے ہیں جانور سے بھی بتر ہو گئے ہیں کیونکہ جانور تو بے زبان ہوتا ہے اور آج ہمارا انسان جانور سے بھی آگے بڑھ چکا ہے میرے بھائیوں خاص طور سے ہم مسلمانوں کے لئے یہ ضروری تھا کہ اس دنیا کے اندر رہ کر سب سے بڑا کام جو ہمارا تھا دین کی دعوت کا تھا کہ ہم لوگوں کو دین کی دعوت پہنچائیں لیکن آدمی اس سے بہت دور رہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَالَّذِينَ اَبْسِي بِيَدْهِ لَتَأْمَرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْحَؤُنَّا نِلْمُنْكَرِ وَلَيُوْسَكُنَّ اللَّهَ عَيْنِ يَبْسَ عَلَيْكُمْ اَقَابًا سُمَّ تَدَوُنَهُ فَلَا يَسْتَجِبُ لَكُمْ یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم کو جو ہے ضرور نیکی کا حکم دینا تھا ضرور ہم کو برائی سے روکنا تھا اگر یہ نہیں ہے تو قریب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اوپر عذاب نادل فرما دے اور پھر ہم اس کے بعد عذاب آنے کے بعد دعا اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری دعا کو بھی قبول نہیں کرے گا کہ تمہاری جو ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو تم نے ادا نہیں کیا میرے بھائیو ہمارا کام نبی کے بعد جو دعوت کا اصل کام ہے وہ امت کا کام ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کُن تُم خیر امت نخرجت لنناس تَأْمَرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرُ تم بہترین امت ہو تم کو جو ہے دنیا کے اندر بھلائی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو یہ یہ امت یہ لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو یہ سپاہی بنایا ہے اس کام کے لیے کہ تم اسلامی فوج ہو اسلامی سپاہی ہو تمہارے اندر یہ چیز ہونا چاہیے لیکن آج یہی سپاہی یہی فوج غلط اس میں فس گئی ہے میں آپ کو بتا دوں اگر ایک بادشاہ وقت کے فوجیوں کو یہ کہے کہ فلان جگہ پر برایا دنگے فساد ہیں تم جاؤ اس کو دور کر دو اگر وہ دور نہیں کرتا بلکہ جا کے ملوث ہو جاتا اس میں تو کیا وقت کا بادشاہ اس کو انہام اکرام سے نوازے گا نہیں میرے بھائیوں سزا دے گا اللہ تبارک تعالی بھی اسی طریقے سے ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا اچھے کام کو کرنے کے لئے برائی سے روکنے کے لئے لیکن ہم اسی میں ملوث ہو گئے جس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی آج ہمارے اوپر جو مسئیبتیں نازل کر رہا ہے ہر مسلمان جانتا ہے کہ آج مسلمانوں کے حالت ہندوستان تو کیا پورے دنیا کے اندر کیا ہے ہم لوگ ہاتھیں اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے اس لئے کہ ہمارے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری ہم سے ادا نہیں ہو رہی ہے برحال بھائیو ابھی کچھ اور باتیں کہنے کی تھی لیکن وقت تکی قلت کی وجہ سے میں انی باتوں پر جو ہے اپنے چند الفاظ اور نصیتوں کو جو ہے ختم کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالی آئے ہوئے جتنے لوگ جن لوگوں نے جو ہے علماء کرام کی بہترین تقریروں کو سنا ہے اس پر وہ عمل کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً اللہ تبارک تعالی ان کی زندگیوں کو جو ہے پار کرا دے گا وہ آخر دعوانین الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی